بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ کا ایک آیت پہ اتراز امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب ایک دفعہ امام جعفر صادق کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے امام ابو حنیفہ جب کھانے سے فارغ ہوئے امام تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہمہ انہا حاضہ منکا ومن رسول کا اس اللہ کا شکر جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہتی ہے یہ سن کر امام ابو حنیفہ نے کہا اے ابو عبداللہ آپ نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کر لیا آپ نے فرمایا وعائے ختم پر اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور اور انہوں نے صرف اس لئے مخالفت کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمائے سورہ توبہ کی آیت نمبر ففٹی نائن اور کاش وہ اس سے راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا کرے گا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ نے سنا تو کہنے لگے واللہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان دونوں آیتوں کو آج سے پہلے میں نے کبھی پڑھا تھا اور نہ اس کو کبھی پڑھتے ہوئے سنا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے تم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا بھی تھا اور سنا بھی تھا لیکن اللہ نے تمہارے مطالق اسی قسم کے لوگوں کے مطالق آیتیں نازل کیے سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور سورہ منتفی فین آیت نمبر 14 جس کا ترجمہ ہے ان کے دلوں پر تعلی لگے ہوئے ہیں اور دوسری سورہ میں کہ یہ لوگ جو عمالے بت کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیڑی گیا ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا ہے لا شیئر کیا ہے تو امام ابو حنیفہ لا شیئر کے سمجھنے سے آجز ہو گئے تو انہوں نے اپنا خچر دیا اور کہا کہ رافضیوں کے امان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ فروغ کرو جب وہ قیمت دریافت کریں تو کہنے اس کی قیمت لا شیئر ہے اور ان سے جو وہ قیمت دے لے لینا اوشہ خچر کی لگان تھانے ہوئے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا ہے یہ خچر کس کا ہے اس نے کہا امام ابو حنیفہ کا جو فروغ کرنے کے لیے لے کر آئے ہوں آپ نے اس کی قیمت دریافت اس نے کہا اس کی قیمت لا شیئر ان کے کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تم کیا کہتے ہو اس نے کہا امام ابو حنیفہ نے یہی قیمت بتائی ہے نہ کم نہ زیادہ بس لا شیئر آپ نے فرمایا اچھا میں نے اس کو اسی لاش ہے یعنی کہ کچھ نہیں پر خرید لیا ہے پھر اپنے غلام سے فرمایا اس کو استبل میں بان دو راوی کا بیان ہے محمد بن حسن دیر تک قیمت کے انتظار میں بیٹھا رہا جب بہت دیر ہو گئی اس نے ارس کیا میں آپ پر قربان اس خچر کی قیمت تو انہائت فرما دیں آپ نے فرمایا کل تک انتظار کرو محمد بن حسن نے واپس آ کر امام ابو حنیفہ سے پورا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے دوسرے دن امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا ابو حنیفہ کیا تو اپنے خچر کی قیمت لا شہ لینے کے لئے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مزید فرمایا کیا واقع نہیں سی قیمت لا شہ ہے یعنی کہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ سن کر آپ اب خچر پر سوار ہوئے امام ابو حنیفہ دوسری سواری پر اور دونوں سہرہ کی جانب گئے جب سورج بلوند ہوا تو امام جعفر صادق اللہ سامنے نظر اٹھا کر ریکزار سہرہ تر دیکھا تو آپ نے محسوس کیا سامنے آب جاری ہے آپ نے امام ابو حنیفہ فرمایا اے ابو حنیفہ وہ دور کیا نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا فضل الرسول پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے جب دونوں وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نہ تھا بلکہ ریگستان ہی تھا جو دور بہتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا اب وہ مزید فاصل پر اس طرح بہتا ہوا پانی نظر آنے لگا اسی کو سہرہ آپ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ لو یہ تمہارے خچر کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر انتالیس جیسے سہرہ میں سہرہ پیاسے کو اس کا پانی گمام کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس سے کچھ نہیں یعنی اللہ شہ پاتا ہے اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے رابی کے بیانے اس کے پاس امام ابو حنیفہ اپنے صاحب کے پاس گئے بہت محضون اور پریشان حالت میں پہنچے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کیوں رنجیتا ہے امام ابو حنیفہ نے کہا کیا بتاؤں میرا خچر مختلف میں چلا گیا جو دس ہزار درم پر خریدا تھا میں نے